بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ساری خواتین اور بچے آج یہاں سپریم کورٹ کی ریجسٹری کے بہار اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آج ایک پٹیشن ڈائر کر رہے ہیں ہماری طرف سے ایک پٹیشن ڈائر ہو رہی ہے ہم نے کہا ہے کہ جو ظلم سواتی صاحب پہ سواتی صاحب کے خاندان پہ اور جو چادر اور چار دیواری جس طریقے سے پامال ہوئی ہے آج ہم سپریم کورٹ کے سامنے چاہتے ہیں کہ وہ سو موٹو ایکشن لے کے ہم خواتین کی یہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ انشور کریں وجہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ بڑا ظلم نہیں ہو سکتا ایک پچھتر سالہ انسان جو آپ کا سینیٹر ہے آپ لوگوں نے خدا جانے کس پریشر کی وجہ سے پہلے ان کے گھر آکے ان کے چھوٹے چھوٹے بچےوں کے سامنے ان کے پوتے پوتیوں کے سامنے آپ نے پہلے ان کی بیزتی کی ان کے گھر والوں کے سامنے ان کی بیزتی کی اور بیزتی کرنے کے بعد ان کو وہاں سے آپ لے کے گئے اور اس کے بعد امپورٹنٹ یہ چیز ہے ابھی ہم آپ کے ساتھ سب کے ساتھ پٹیشن کی کاپی بھی شیئر کریں گے اس کے بعد جو سونے پہ سہاگا تھا آپ نے اپنا ظلم وہاں نہیں روکا آپ نے ایک ایسی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے جس ویڈیو نے ہم ساری خواتین کا سر شرم سے جھکا دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کوئی خاتون محفوظ نہیں ہے یہ جو امپورٹنٹ حکومت ہے اس کو حیاء شرم آنی چاہیے کہ تمہارے وقت کے اندر آج عورتیں اور بچے سرک پہ کھڑے ہو کے آج ہم کھڑے ہو کے اتجاج اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی چادر اور چار دیواری کا تحفظ پہ اس وقت خچا ہے پہلے بھی تم نے ظلم کیا پچیس مائی کو جو آپ نے زیادتیاں عورتوں اور بچوں کے ساتھ کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے رانہ سناولہ جس طریقے سے تم نے عورتوں کا زدکوب کیا جس طریقے سے تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی وہ سب ریکارڈ پہ موجود ہیں تم باز نہیں آرے ان کاموں سے اور یہ میں بتا دوں کہ پاکستان کی عبادی پچاس فیصد عورتوں کی ہے اگر تم نے اسی طرح کے تماشے بنائے رکھے عورت کی عزت کا خیال نہ رکھا گیا تو ہم کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے تمہیں بتائیں گے جب عورتوں کا اتجاج ہوگا تمہیں پتا چلے گا کیا تمہارکوں کے گھر میں آپ مائیں بہنیں نہیں رہی ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں سب کے گھروں سے مائیں بہنیں چلی گئی ہیں سب کی مائیں بہنیں سانجی ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ ویڈیو کے بعد مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ ایک بزرگ انسان آنسوں سے روتا تھا آپ نے اور کتنی بیزتی کرنی ہے اور کتنی بیزتی کروانی ہے اس کے بعد پھر اس بندے کی فرسٹریشن دیکھے تو کس کو انصاف ہی نہیں مل رہا اگر اس کو انصاف نہیں ملے گا تو کہاں جائے گا اور اگر اس نے ذکر کر دی اور بات کر دی تو آپ پھر اسے پکڑ کے لے گئے پھر پکڑ کے لے گئے پھر مارا زدو کوب کیا اس کے گھر والوں کو پھر ڈرائیا دھمکایا یہ طریقہ ہے یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے اس سے بڑی فاشسٹ حکومت اور کوئی نہیں ہو سکتی آج ہم اس تکلیف کے ساتھ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اپنی پیٹیشن درج کریں گے اور مجھے بہت امید ہے کہ ہمارے چیف جسٹس جو ہیں اس پہ سو موٹو ایکشن لیں گے وجہ یہ ہے نہ صرف اس پہ میں انشاءاللہ مولانا فضل الرحمن بیسے تو میں مولانا پتہ نہیں کیوں کہہ داتی اس کے ساتھ اس سے زیادہ گھٹیا انسان کوئی نہیں ہے جو زبان اس نے استعمال کی ہے انشاءاللہ اس کے خلاف اپای آر درج کریں گے اور انشور کریں گے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا ملے ہم نے تو دکھ اس بات کا ہے کہ ہم خواتین اس پاکستان کی آزادی کے اندر بھی خواتین کا بہت بڑا حصہ تھا خواتین نے اگر آزادی جب پاکستان کی ملی تھی اس میں نہ شمگولیت کرتے تھے تو شاید پاکستان آزاد نہیں ہو سکتا آپ بھی ساری ماں بہنیں یہاں کھڑی ہیں اور ہم ساری ماں بہنیں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ذہنی آزادی دیجئے ہم اس طرح کی اللہ تعالی مات رکھے پیچست حکومت جو ہے اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ خواتین پہ ظلم ہو اور آپ ہر طریقے سے لوگوں کی اوپر زیادتی کریں خواتین کی کوئی سنیت نہ ہو میرے ساتھ دیکھیں کیا ہوا یعنی میں ایک خاتون ہو کے گاڑی میں آپ سب کے پاس میں تھی میرے ساتھ میری بہن تھی میری بیٹی تھی ہم گاڑی میں خود چلا رہی تھی مرد پولیس نے مجھے گھسیٹا آپ نے وہ سب کچھ دیکھا اس طرح میں نہیں اس طرح ہماری سینکڑوں عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی اور کسی نے کوئی شور نہیں مچایا میں عدالت سے ڈپیسٹ کرتی ہوں کہ آپ خدارہ آنکھیں مت بند کیجئے حالات پاکستان کے دن بہ دن خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم خواتین بہت انسیکیور فیل کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس فاشس حکومت کو سوال تو پوچھیں ان سے کہ کیا انہوں نے اسی طرح عورتوں کی عزت کو پامال کرنا ہے یا اور بھی کچھ کرنا ہے زندگی کے اندر بیڑا غرد تو انہوں نے اکانومی کا کری ڈالا اس وقت معیشت جو ہے اس کا بیڑا غرد کو اب ہے دیفولٹ کے لیے ملک دیفولٹ پہ جا رہا ہے اب جب خان صاحب نے کہا کہ میں اسمبلیاں تحلیل کرنے لگا ہوں تو کہتے ہیں نا 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 تحلیل نہ کرنا وہ وجہ ہے کہ دردیں مارے ہونا دی جان نکلی ہوئی ہے الیکشن اگر دوبارہ ہوگی تو یقیناً تحریک انصاف ہی دو تھرٹ مجورٹی سے ہر صوبے میں جیتے گی اور فیڈل گورنمنٹ میں جیتے گی اس لیے میں آخری بار بتانا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے ظلم کے ذابطے ہم نہیں برداش کر سکے گئے ظلم کے یہ ذابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ذابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ذابطے ہم نہیں مانتے آپ نے اپنے وکیل کے ساتھ پٹیشن اپنی جمع کروانے جا رہی ہو میں ساری بہنوں سے ریکویسٹ کروں گی یہ کپی آف جی یہ آپ کے جو حرمت جی ہے ایک سیکنٹ ایک منٹ یار اپنے ایک منٹ ایک پیش پر رہے ہیں پوچھے گھر چھوڑی پیش پر رہے ہیں مصرر جمشید ہیمہ جو ان کی تلزمان ہے ان کو شوکاک مرنس جاری کر دیا ہے شوکاک مرنس جاری کر دیا ہے شوکاک مرنس جاری کر دیا ہے داروں پر تنقید کے حوالے سے آپ اور پیش پر رہے ہیں مولد تاؤن کا سانیہ اگر آپ کو یاد ہو تو نہ ہتھی ایک بچاری پرگننٹ خاتون کو انہوں نے حاملہ خاتون کو قتل کیا موں میں مولی با اس کا چھوڑے چھوڑے بچوں کے سامنے ہم کب تک یہ ظلم برداش کریں گے آج ہم سارے نکلے ہیں اور یقیناً جس ریشو پہ میں آج نکلی ہوں سارا پاکستان ساری پاکستان کی خواتین ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہیں میڈم دیکھیں یہ یہ جو آپ کر رہی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ڈنائی نہیں کیا جاتا خواتین کے حوالے سے لیکن سوال کو چھوڑ جواب جانا یہ تو نہیں چلے گا آپ اس کا سوال جنوب کا جواب لیجیے کہ اسمبلی تعلیل کرنے کے حوالے سے دو دفعہ دو دفعہ اور ریڈی چیف منسٹر نے یہ علام کیا ہے کہ مران کے جان مارکتہ نے کہہے گا میں اسمبلی تعلیل کر دوں گا ان کی ملاقات کے بعد جو ڈیسیزن آئی کیا آپ کو کسی کچھ بھی تو نہیں ہوگی تو کوئی ایسی خاص بات میں نے کرنی تھی جو آپ کو پہلے پتہ نہیں تھی میرا بچہ یہی ساری باتیں وہ شیخ صاحب کو عادت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی کوئی بات thank you very much thank you thank you